یہ فلم آج شفلتا کہ اس اسطحان پر ہے جہاں پر کسی اور فلم کے ہونے یا آگے آنے والی فلموں کی بھی وہاں پہنچنے کی کلپنا کر پانا بہت مشکل ہے اس فلم نے اپنا جادو لوگوں کے اوپر کچھ ایسا بگھیرا کہ اس فلم کو بوڑھوں سے لے کر ویسکوں اور بچوں تک سب نے پسند کیا اور فلم کی پاپلارٹی اتنی زیادہ ہے کہ فلم کے اندر چھوٹے سے چھوٹے رول میں بھی کام کرنے والے کلاکار جیسے سامبہ، کالیا، سورما بھوپالی، رحیم چاچا اور راملال سے لے کر بسندی کی گھوڑی دھنوں تک کی ایک الگی فین فالوونگ بن چکی ہے فلم کے اندر ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کرداروں کے دوارہ بھی بولے گئے ڈائلوکس آج لوگوں کی دینک بولچال کی بھاسہ میں بھی شامل ہیں یہاں تک کی کچھ جانے مانے کرٹکس نے فلم شولے سے ہی بھارتی سینیما کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے ان کا ماننا ہے ایک سینیما تھا فلم شولے کے پہلے والا اور ایک سینیما ہے فلم شولے کے بعد والا اور بھارتی سینیما کو ایک نئی دیسہ دکھانے میں فلم شولے کا بہت ہی مہتپونہ یوگدان ہے اس فلم کی پاپلائیٹی کے بل انڈیا میں ہی نہیں ویدیسوں میں بھی بہت زیادہ ہے اور جب امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ اپنے انڈیا ویجٹ پر آئے تھے تو وہ بھی اپنے بھاسن کے دوران اس فلم کا نام لیے بنا نہیں رہ پائے تھے تو اس گریٹیسٹ فلم کے جادو کو ایک بار اور فیل کرنے کے لیے آپ ہو جائیے تیار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں جس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو سائد آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس ویڈیو کو آپ پورا جرور دیکھئے فلم شولے ایک ایکسن ایڈوینچر فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا رمیز سپی نے جو کی اس کے پہلے سن انیس سو اکتر میں فلم انداز اور سن انیس سو بہتر میں فلم سیتا اور گیتا جیسی سفل فلمیں بنا چکے تھے فلم کو پروڈوس کیا تھا ان کے پتا جی پی سپی نے اور فلم کے سٹوری اور سکرین پلے لکھا تھا بولی ورڈ کے ون آب دا گریٹیسٹ رائٹر سلیم جاوید کی جوڑی نے فلم کے اندر امیجنگ سینیمیٹو گرافی اور کیمرہ ورک کیا تھا دوار کا دبیچہ نے فلم کے اندر میوزک دیا تھا آرڈی برمن نے اور گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل سات گانے اس کے میوزک ایلبم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک ایلبم سپر ہٹ تھا اور فلم کے سارے ہی گانے لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیے گئے تھے اور آج بھی جب بولی ورڈ کے کچھ کلاسک ایور گرین سانگز کی بات کی جاتی ہے تو اس فلم کے گانوں کا جکر جرور ہوتا ہے فلم کے پاپلر گانے تھے یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے ہولی کے دن دل کھل جاتے ہیں محبوبہ محبوبہ کوئی ہنسینہ جب روٹ جاتی ہے تو ہاں جب تک ہے جان اور فلم سولے کا انسٹرومنٹل ورجن ان سبھی گانوں کے لرکس لکھے تھے آنند بکسی نے اور ان سبھی سپر ہٹ گانوں کے اندر اپنی آواز دی تھی کشور کمار لطا منگیز کر منہ ڈے آئی ڈی برمن اور فلم کے گانے کوئی ہنسینہ جب روٹ جاتی ہے میں حیمہ مالنی نے بھی اپنی آواز دی تھی فلم کے گانے اتنے زیادہ پاپلر تھے کہ یہ سن 1975 کے دس سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں کے ساتھی ساتھ سن 1976 کے بھی دس سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں کی لسٹ میں بھی سامل تھے اور فلم کے گانوں کے ساتھی ساتھ فلم کے ڈائی لکس بھی اتنے زیادہ پاپلر ہوئے تھے کہ اس فلم کے ڈائی لکس کو بھی ایک الگ سے آڈیو کیسٹ میں ریلیج کیا گیا تھا اور یہ بھارتی سینیما کی اینسی پہلی فلم تھی جس کے ڈائی لکس کو الگ سے آڈیو کیسٹ میں ریلیج کیا گیا تھا اس آڈیو کیسٹ کے اندر فلم کے ڈائیلوکس کے علاوہ ایک کبالی بھی الگ سے رکھی گئی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ چاند سا کوئی چہرہ ایکچولی اس کبالی کو پہلے فلم کے اندر یوچ کیا جانے والا تھا لیکن بعد میں فلم کی لمبائی کو زیادہ دیکھتے ہوئے اس کبالی کو فلم سے ہٹا دیا گیا تھا اور الگ سے فلم کے ڈائیلوکس کی آڈیو کیسٹ کے ساتھ اس کبالی کو بھی ریلیج کیا گیا تھا اس فلم کے میوزک البم اور اس کے ڈائیلوکس کی آڈیو کیسٹ کو ملا کر اس ٹائم پر لگ بک پانچ لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی جو کہ اس ٹائم کے حساب سے ایک بہت بڑا نمبر تھا اور فلم شولے کا میوزک البم پورے ستر کے دسک میں سب سے زیادہ بکنے والا میوزک البم بن گیا تھا اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو سب سے پہلے اس فلم کا بجٹ لگ بک ایک کروڑ روپے کے آسپاس رکھنے کا پلان کیا گیا تھا لیکن یہ فلم بنتے بنتے اتنی زیادہ اوبر بجٹ ہو گئی کہ اس فلم کا بجٹ ایک کروڑ سے بڑھ کر لگ بک تین کروڑ کے آسپاس پہنچ گیا تھا اور فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بک پندرہ کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بک پینتیس کروڑ روپے جو کی سن انیس سو پچتر کے حساب سے ایک بہت بڑا نمبر تھا اور فلم شولے اس ٹائم پر انڈیا میں اور ورلڈ وائیڈ میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن انیس سو پچتر میں باکس آفیس پر کمائی کے معاملے میں یہ پہلے نمبر پر تھی اور سن انیس سو پچتر میں ریلیز ہوئی دوسری فلمیں دور دور تک بھی اس فلم کے آسپاس نہیں تھی سن انیس سو پچتر میں فلم سولے انڈیا کے اندر پندرہ کروڑ روپے کمائے کر باکس آفیس پر پہلے نمبر پر تھی اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر پانچ کروڑ روپے کمائے کر فلم جیس انتوسی ماں دوسرے نمبر پر تھی سالے چار کروڑ روپے کمائے کر سنیاسی فلم تیسرے نمبر پر تھی چار کروڑ پچیس لاکھ روپے کمائے کر فلم دیوار چوتھے نمبر پر تھی اور تین کروڑ پچاس لاکھ روپے کما کر فلم پرتک گیا اس سال پانچوے نمبر پر تھی اور فلم سولے کا ورلڈ وائیڈ میں پہلی بار سو کروڑ روپے کمانے کا ریکارڈ آگے چل کر سن انیس سو بیاسی میں مدھون چکربارتی کی فلم ڈسکو ڈانسر نے توڑ دیا تھا اور اس ٹائم پر ڈسکو ڈانسر بولی بڈ کی ایسی پہلی فلم بن گئی تھی جس نے ورلڈ وائیڈ میں پہلی بار سو کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا لیکن اس ٹائم تک بھی انڈیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم کا ریکارڈ فلم سولے کے نام ہی تھا لیکن سن انیس سو چورانوے میں آئی فلم ہم آپ کے ہیں کون نے انڈیا اور ورلڈ وائیڈ میں کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور فلم سولے کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بگ دس کروڑ لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے جو کی اس ٹائم پر کسی فلم کو دیکھنے آئے لوگوں میں سب سے زیادہ تھے اور اس ٹائم پر فلم سولے کو ممبئی کے منروہ تھیٹر میں لگاتار پانس سال تک دکھائے جانے کا ایک ریکارڈ بھی بن گیا تھا جس کو آگے چل کر سن انیس سو پنچانوے میں آئی سہاروک خان کی فلم دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے نے توڑ دیا تھا اور اگر کچھ باکس آفیس ٹریٹ پندتوں کی مانے تو اس ٹائم کے حساب سے ٹکٹ کے پرائز کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اگر آج کے سمائے کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے دیکھا جائے تو فلم سولے آج بھی کمائی کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے اور فلم سولے کو آئی ایم ڈی بی پر لگ بگ 49500 لوگوں نے 8.2 آٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں لیکن یہاں پر ہم اس فلم کے فیکٹس ایک دو تین چار ایسے کر کے ڈسکس نہیں کریں گے میں اس فلم کے ایک دم سٹارٹنگ سے لے کر لاشٹ تک جتنے بھی فیکٹس ہوں گے وہ سارے آپ کو ایک سیریج میں بتاتا جاؤں گا کیونکہ اس فلم کے فیکٹس کو نمبرز میں بتانا کافی مسکل کام ہو رہا تھا تو میں ایک سیریج میں اس فلم سے جڑے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے فیکٹس کو بتاتا جاؤں گا اور اگر آپ ان سارے چھوٹے اور بڑے فیکٹس کو ملا کر نمبرز میں اکاؤنٹ کریں گے تو یہ سو سے بھی زیادہ نکلیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فلم شولے کو بنانے کا جو سب سے پہلا آئیڈیا ہے وہ آیا تھا سلیم جاوید کی دماغ میں سلیم جاوید کی جوڑی ستر کے دسک کے سٹارٹنگ میں بولی وڈ میں ایک اچھے رائٹر کے طور پر اپنی پہچان بناتے جا رہے تھے اور کچھ فلموں کی سکرپٹ لکھنے کے بعد سلیم جاوید نے فلم شولے کی ایک بیسک سٹوری کا آئیڈیا چھوٹے چھوٹے چار پارٹس میں لکھا ہوا تھا اس ٹائم پر سلیم جاوید بولی وڈ کے کئی جانے مانے ڈائریکٹرز کو ان کی فلم کے لیے سکرپٹ دیتے تھے اور فلم شولے کی ایک بیسک سٹوری کا آئیڈیا انہوں نے سب سے پہلے پرکاس مہرہ کو سنایا لیکن پرکاس مہرہ اس ٹائم پر سلیم جاوید کے دوارہ ہی لکھی گئی سکرپٹ جنجیر کے اوپر کام کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے فلم سولے کی ایک بیسک سٹوری کا آئیڈیا ڈائریکٹر منموہن دیسائی کو بھی سنایا تھا لیکن منموہن دیسائی اس ٹائم پر ایسی کوئی سیریس فلم بنانے کی تیاری میں نہیں تھے وہ چاہتے تھے کسی لائٹ کومیڈی سکرپٹ کے اوپر فلم بنائی جائے اور بعد میں سلیم جاوید نے منموہن دیسائی کو فلم چاچا بھتیجا کی سکرپٹ دی تھی جس کے اوپر انہوں نے بعد میں سن انیس سو ستتر میں فلم بنائی تھی اور اس کے بعد وہ فلم سولے کی ایک بیسک سٹوری کا آئیڈیا لے کر ڈائریکٹر رمیز سپی کے پاس گئے جن کے لیے سلیم جاوید پہلے ہی فلم انداز اور سیتا اور گیتا جیسی فلموں کی سکرپٹ لکھ چکے تھے ایکچولی سلیم جاوید نے اس ٹائم پر رمیز سپی کو دو فلموں کی سکرپٹ سنائی تھی جن میں سے ایک فلم تھی مجبور جس کی سکرپٹ لگ بھک پوری کمپلیٹ تھی اور دوسری تھی فلم سولے کی سٹوری کا جسٹ ایک بیسک آئیڈیا اور فلم سولے کا یہ چھوٹا سا آئیڈیا جیسے ہی رمیز سپی نے سنا تو یہ انہیں کافی پسند آیا اور رمیز سپی نے بولا کہ فلم سولے کے آئیڈیا کو تھوڑی اور ڈیولپ کرو اور اس کے لیے ایک پوری سکرپٹ کمپلیٹ کرو اور اس ٹائم پر لگ بھک ڈیڑھ لاکھ روپے میں رمیز سپی نے فلم سولے کے سکرپٹ کو اپنے نام پر بک کر لیا تھا اور رمیز سپی کے ہاں بولنے کے بعد فلم سولے کی لگ بھک پوری سکرپٹ سلیم اور جاوید نے مل کر پورے ایک مہینے میں کمپلیٹ کر لی تھی اس ایک مہینے کے اندر ہی سلیم جاوید نے فلم کے پورے کیریکٹرز اور ان کے پورے ڈائیولوکس کو لکھ لیا تھا اس فلم کی اوریجنل سکرپٹ اور ڈائیولوکس کو پورا اردو میں لگا گیا تھا اور بعد میں اس کو پورا ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور سب سے پہلے فلم سولے کی سکرپٹ کے اندر تھاکور کا جو کیریکٹر ہے اس کو ایک آرمی آفیسر کے طور پر رکھا گیا تھا اور دو کردار ریٹائر آرمی آفیسر کے رکھے گئے تھے جو اپنی گلتی کی وجہ سے آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے اور جب اس سکرپٹ کا آئیڈیا رمیز سپی نے سنا تو انہوں نے سلیم جاوید کو بولا کہ فلم کے اندر آرمی کیریکٹرز کو انکلوڈ کرنے میں آگے فلم کو آرمی کی لوکیسنز پر سوٹ کرنے میں کافی پرابلم آئے گی اس وجہ سے رمیز سپی نے سلیم جاوید کو اس کی سکرپٹ تھوڑی چینج کرنے کے لیے بولا اور بعد میں سلیم جاوید نے تھوڑی سکرپٹ بدل کر تھاکور کو ایک پولیس آفیسر کے طور پر اور اگلے دو کیریکٹرز کو چور کے طور پر رکھا تھا حالانکہ سلیم جاوید کی اس بیسک سکرپٹ کا آئیڈیا اور بہت سارے سین کئی ہالی ورڈ فلموں سے انسپائرڈ تھے جیسے کی اکیرہ کورو سابا کی فلم سیبن سیمورائے ونس اپون اٹائم ان ویسٹ دہ میگنیفیسنٹ سیبن اور نورس ویسٹ فرنٹیر جیسی فلموں سے اس کے کافی سارے سین ملتے جلتے تھے اس کے علاوہ اس کا ایک بیسک آئیڈیا بولی ورڈ کی ہی کچھ فلموں جیسے میرا گاؤں میرا دیس کھوٹے سکے اور گنگا جمنا جیسی فلموں سے بھی لیا گیا تھا رمیس سپی نے اس فلم کو ایک بہت بڑے لیبل پر بنانے کا ڈیسائیڈ کیا رمیس سپی چاہتے تھے کہ ایک اینسی فلم میں بنائی جائے جیسی فلم بالی وڈ میں آج تک بنی نہ ہو تو رمیس سپی نے اس پوری فلم کو 70 ایم ایم کی ریل پر سوٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اس ٹائم پر انڈیا میں ساری فلمیں 35 ایم ایم کی ریل پر سوٹ کی جاتی تھیں اور ستر ایم ایم کی ریل سے بھارت کے اندر فلم کو سوٹ کرنا کافی مسکل کام تھا کیونکہ اس ٹائم تک یہ ٹیکنیک کیبل ہولی وڈ فلموں کے لیے یوج کی جاتی تھی لیکن رمیز سپی اس فلم کو ایک بہت بڑے پروڈیکٹ کے طور پر بنانے والے تھے اس لیے انہوں نے اس ٹائم پر ویدیس سے ستر ایم ایم کی ریل اور بہت سارے ویدیسی ٹیکنیسینز کو بلا کر انہوں نے فلم کے اوپر کام کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اس کے علاوہ فلم شولے کے اندر پہلی بار اسٹیڈیو فونیک ساؤنڈ کا بھی یوج کیا جانے والا تھا اور رمیز سپی نے اس فلم کے اندر کاسٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو اپنی سن 1972 میں آئی فلم سیتا اور گیتا کی اسٹار کاسٹ میں سے ہیما مالنی، دھرمیندر اور سنجیو کمار کو اس فلم کے لیے فائنل کر دیا ہیما مالنی کو سب سے پہلے فلم کے اندر بسنتی کا کردار دیا گیا حالانکہ اسٹارٹنگ میں ہیما مالنی فلم کے اندر ایک تانگے والی کا کردار پلے کرنے میں کافی جھجک رہی تھی لیکن بعد میں سلیم جعبید اور رمیز سپی کے انہیں سمجھانے کے بعد وہ فلم کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئیں اس کے بعد سنجیو کمار نے جیسے ہی اس فلم کی پوری سکرپٹ سنی تو وہ سب سے پہلے گبر سنگھ کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ سنجیو کمار کو لگ رہا تھا کہ فلم کے اندر یہ رول بہت ہی پاورفل ہے اور سنجیو کمار نے فلم کے اندر گبر سنگھ کا رول پلے کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو تھوڑی کالا کیا اپنے فیس کو تھوڑی گندہ کیا اور گبر سنگھ والا اپنا یہ لوگ انہوں نے سلیم جعبید اور رمیز سپی کو دکھایا حالانکہ گبر سنگھ کے رول میں انہیں سنجیو کمار کی ایکٹنگ تو کافی پسند آئی لیکن انہیں لگا کہ سنجیو کمار کی امیج لوگوں کے بیچ میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ انہیں گبر سنگھ کے رول میں بھی لوگوں کی سمپیتھی مل جائے گی اور وہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ گبر سنگھ سے لوگ کسی بھی طرح سے بھاوناتمک روپ سے نہ جڑ پائیں اور فلم شولے کے اندر سنجیو کمار کا رول ابھی فائنل نہیں ہوا تھا اسی بیچ تھاکور کے کردار کے لیے ایک ٹائم پر پران اور دلیب کمار کے نام کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا اور دلیب کمار نے اس ٹائم پر اس رول کو پلے کرنے سے منع کر دیا تھا اور اس بات کا افسوس انہیں آج بھی ہے اور یہ بات انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران ایک بار بتائی تھی اور پران کو تھاکور کے کردار کے لیے اس فلم کے اندر اس لیے نہیں لیا گیا تھا کیونکہ رمیز سپی کا کہنا تھا کہ پران اس کردار سے ملتے جلتے بہت سارے کردار اپنی پچھلی فلموں میں نبھا چکے ہیں اور وہ اس فلم کے اندر پران صاحب کی پچھلی فلموں کے کیریکٹر سے ملتا جلتا کردار اس فلم کے اندر نہیں رکھنا چاہتے تھے اور بعد میں فائنالی سنجیو کمار کو تھاکور صاحب کے کردار میں کاشٹ کرنے کا بچار کیا گیا لیکن جب اس فلم کی سکرپٹ دھرمیند نے سنی تو انہیں فلم کے اندر تھاکور صاحب کا کردار بہت ہی زیادہ پسند آیا اور دھرمیند نے رمیز سپی کو بولا کہ وہ فلم کے اندر تھاکور صاحب کا کردار پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن رمیز سپی اور سلیم جعوید نے انہیں فلم کے اندر ویرو کا رول آفر کیا تھا لیکن دھرمیندر کافی ٹائم تک فلم کے اندر تھاکور صاحب کا رول پلے کرنے والی اپنی بات پر اڑے رہے تو اس کے لیے رمیز سپی کو ایک آئیڈیا آیا انہوں نے دھرمیندر کو بولا کہ فلم کے اندر حیمہ مالنی بسنتی کے کردار میں نجر آنے والی ہیں اور فلم کے اندر ویرو کا جو کردار ہے وہ بسنتی سے پیار کرتا ہے اور پوری فلم کے اندر بسنتی کے آس پاس ہی رہتا ہے اور رمیز سپی نے دھرمیندر کو بولا کہ اگر وہ فلم کے اندر تھاکور صاحب کا کردار پلے کریں گے انہیں مجبوری بس سنجیو کمار کو ویرو کا کردار دینا پڑے گا اور وہ حیمہ مالنی کے اپوجٹ نجر آئیں گے اور رمیز سپی کی بس اتنی بات سننے کے بعد دھرمیندر فلم کے اندر ترند ویرو کا کردار پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ فلم شولے کے اسٹارٹ ہونے کے لگ بگ ایک یا دو سال پہلے سے ہی دھرمیندر حیمہ مالنی کے پیچھے لگے ہوئے تھے حالانکہ اسی دوران سنجیو کمار نے بھی ہیمہ مالنی کو سادی کے لیے پرپوس کیا تھا اور یہ بات دھرمیندر کو بھی پتا تھی اس لیے دھرمیندر نہیں چاہتے تھے کہ سنجیو کمار کسی بھی طرح سے ہیمہ مالنی کے پاس نہ جرائیں اور دھرمیندر نے سوچا کہ فلم شولے کے دوران انہیں ہیمہ مالنی کے ساتھ اور رومنس کرنے کا اور ان کے اور نجدی کانے کا موقع بھی مل جائے گا اس وجہ سے وہ ترنت ویرو کا کردار پلے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اب فلم کے اندر تین بڑے کردار فائنل ہو جانے کے بعد چوتھی باری تھی جائے کے کردار کے لیے اور فلم کے اندر جائے کے کردار کے لیے رمیش سپی کی پہلی پسند تھے ست روحن سنہ لیکن اس ٹائم پر ست روحن سنہ نے کسی کارن سے اس فلم کے اندر کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور ست روحن سنہ کو اس بات کا بعد میں کافی افسوس ہوا تھا انہوں نے یہ بات اپنے ایک انٹرویو کے دوران بھی بتائی تھی جائے کا جو رول تھا وہ رمیش سپی نے آپ کو آفر کیا تھا بلکل صحیح اور آپ نے غلط فیصلہ کی خکرا دیا ہاں میں سمجھتا ہوں فیصلہ میرا غلط تھا اور شطروہن سنہ کے منع کرنے کے بعد سلیم جابید نے رمیش سپی کو فلم میں جائے کے کردار کے لیے امیتہ بچن کا نام ریکمنڈ کیا جن کے ریکمنڈیسن سے ہی پرکاس مہرہ نے اپنی فلم جنجیر کے اندر بھی امیتہ بچن کو سائن کیا تھا اور فلم شولے کی پلاننگ فلم جنجیر کے ریلیج ہونے کے پہلے ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی اور امیتہ بچن کی فلم جنجیر کے پہلے ایک کے بعد ایک بہت ساری فلوپ فلم میں ریلیج ہوئی تھی اس وجہ سے اسٹارٹنگ میں رمیش سپی امیتہ بچن کو اپنی فلم کے اندر کاسٹ کرنے میں تھوڑی جھجک رہے تھے